ناظرین انچی آواز انڈیا میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں آپ کا میزبان ابراہیم نفیس کرونا کا قہر پھر پوری دنیا میں مسلسل پھائلتا جا رہا ہے اور اس خصوص میں خصوصاً شہر بینگلور کا اگر جائزہ لیا جائے تو اطلاعات مل رہی ہیں کہ لوگ سڑکوں پر مر رہے ہیں اور ہسپتالوں میں کوئی بیٹ دستیاب نہیں ہے ایسی سنگین صورتحال کے پیشے نظر سرکار کی جانب سے گائیڈ لین جاری کیے گئے اور 22 اپریل کی صبح سے لے کر چار مئے کی صبح تک پوری طرح تمام تجارتی مراکس کو عبادت گاہوں کو جم کو اور دیگر جگہوں پر پوری طرح پابندی آئیت کر دی گئی اور انہیں بند کر دینے کا اعلان کیا گیا نئی گائیڈ لین جاری ہو جانے کے بعد علماء کرام کی طرف سے مسلسل کوششیں ہوئی کہ کسی نہ کسی صورت مساجد کو اس گائیڈ لین سے آزاد کیا جائے اور صبح سے مسلسل جدو جہد کے باوجود بھی سرکار اپنی دریل ثابت کرنے میں کامیاب رہی کہ کرونا کے مسلسل امواد پھیلتے جا رہے ہیں اس خصوص میں جو نئی گائیڈ لین جاری کی گئی اس میں یہ بات شامل ہے کہ مساجد پوری طرح عوام کے لئے بند رہیں گے اور صرف اسٹاف وہاں پر نمازوں کے لئے شریک رہے گا اور ان مذکورہ تاریخوں میں کوئی عام آدمی کا داخلہ مسجد میں نہیں رہے گا چلیے تفصیلات جانتے ہیں شہر کے ایک معروف عالم دین حضرت مولانا مقصود عمران رشادی جو اس پورے معاملے پر شروع سے نظر رکھے ہوئے ہیں جانتے ہیں کہ اس وقت کی کیا صورتحال ہے حکومت کے طرف سے ایک نیا سرکولت جاری ہوا جس میں یہ لکھا گیا تھا کہ بائیس تاریخ کی شام نو بجے سے لے کر چار مئی کی صبح چھے بجے تک یہ تمام عبادتگاہیں بند رہیں گی اور مسجدیں بھی بند رہیں گی صرف مسجد کا عملہ نماز پڑھ پائے گا تمام لوگ اپنے اپنے گھروں میں نماز ادا کر سکیں گے اس سلسلے میں مسلمانوں میں بہت بیچنی دیکھی گئی جس کی وجہ سے حضرت علماء باورہ مسلم خائدین پریشان ہو کر سبیل الرشاد میں ایک مجلس منقید کی گئی جس میں تمام مکاتب فکر کے اور تنظیموں کے ذمہ دار جمع ہوئے اور اس پر تبادل خیال کیا تو پھر یہ تیپ آیا کہ حکومت کے احباب سے اس سلسلے میں ملاقات کریں اور ساری تفصیلات کو رکھیں کہ ایک طرف بازار کھولا ہوا ہے تو دوسری طرف مسجدیں عبادتگاہیں بند ہوں تو یہ ہن کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے جب ان کے سامنے ہم نے سارے تفصیلات رکھی تو انہوں نے ہمارے سامنے یہ بتایا کہ جی ہاں یہ بڑی مشکل ہے کہ لوگ ایک طرف بیماری سے مریں گے تو دوسری طرف بھوک مری سے مر جائیں گے اس وجہ سے مجبوری میں بازاروں کو کھلا رکھا گیا ہے لیکن عبادتگاہیں اگر کھلا ہوں تو ایسی صورت میں لوگ بہت زیادہ جمع ہوں تو مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں چونکہ اس وقت یہ کرونا کی دوسری لہر بہت تیزی سے پھیل رہی ہے اور خاص طور پر نوجوانوں کو ایفیٹ کر رہی ہے اور بچوں کو ایفیٹ کر رہی ہے ایسے میں اس سے اپنے آپ کو بھی بچانا اور اوروں کو بھی بچانا ضروری ہے تو اس وجہ سے حکومت نے یہ فیصلہ لیا کہ یہ جو ہمارے طرف سے سرکلر جاری ہوا ہے وہ باقی رہے گا پھر حضرات علماء نے سب مل کر مشورہ کیا اور مشورہ کر کے ایک متفقہ فیصلہ کیا کہ جو حکومت کے طرف سے سرکلر جاری ہوا ہے اس پر ہم بھی پابند رہیں گے بائیس تاریخ کی فجر سے لے کر چار تاریخ کی فجر تک تمام نمازیں فجر زہر اثر مغرب عشاء حتی کے جمعہ کی نماز تراہی کی نماز لوگ اپنے گھروں میں ادا کریں گے صرف مسجد کا عمالہ مسجد میں نماز ادا کر پائے گا میں تمام امت مسلمہ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا ایک مشکل وقت آیا ہے تو آپ اپنی جان کی بھی حفاظت کریں اوروں کی بھی حفاظت کریں گھروں میں رہیں محفوظ رہیں اللہ آپ کی حفاظت کریں اور دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ رب زلجلال اس مر سے ہماری اور ہماری ریاست کی اور پورے ملک کی حفاظت فرمائے اور پوری انسانیت کی حفاظت فرمائے اور اپنے اپنے گھروں میں تراہی کا ہٹھی مام کریں یہ نہیں ہے کہ اب چھٹھی مل گئی ہے اب ہم جہاں چاہیں پھرتے رہیں ایسا ہرگز نہ کریں کب موت کا فرشتہ آئے گا بلاوا آئے گا کسی کو کچھ پتا نہیں ہے جو ہمارے رشتہ داروں کے اموات ہم کو دیکھنے میں مل رہے ہیں جسے دیکھ کر ہم کو عبرت حاصل کرنا ہے اس لئے میں آپ سے کہنا چاہوں گا بڑی ہی عدب کے ساتھ یہ اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا وقت ہے رونے کا وقت ہے گڑ گڑانے کا وقت ہے اللہ کے یہاں مانگنے کا وقت ہے آپ تحجد میں اٹھیں دعا مانگیں اللہ رب زلجلال آپ کی دعاوں کو شرف قبولیت اتا فرمائے جمعہ مسجدوں میں نہیں ہوتی تو انفرادی طور پر ادا کرنے کا کیا طریقہ کار ہوگا جمعہ کی نماز کے سلسلے میں اگر جماعت ہوتی ہے تو وہاں اپنے گھروں میں بھی جمعہ قائم کرنے کے سلسلے میں اس سے پہلے بھی دارلوم دیوبن کا فتوہ جاری ہوا ہے وہ سارے فتاوے جیسا ہیں ان فتووں پر عمل کرتے ہوئے اگر جمعہ ادا کیا جا سکتا ہے شرائط پائے جاتے ہیں تو آپ جمعہ ادا کریں اگر جمعہ نہیں پڑ سکتے شرائط نہیں پائے گئے جمعہ کے تو ایسی صورت میں بغیر کسی جھجک کے ظہر کی نماز ادا کر لیں اور آپ کی نماز ادا ہو جائے گی ناظرین ہماری یہ ریپورٹ آپ کو کیسی لگی ہمیں ضرور اطلاع کریں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور نیچے گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر نوٹیفکیشن آپ تک برابر پہنچے شکریہ